ہنڈائی الائٹ آئی ٹوئنٹی ہنڈائی الائٹ آئی ٹوئنٹی اسٹم انڈین مارکٹ میں بہت ہی پاپولر گاڑی ہے پاپولریٹی کی بارے میں بات کی جائے تو اس کی منتھلی سیل بارہ ہزار یونٹ پر منت ہے ہنڈائی آئی ٹوئنٹی دو جارہ رہا جو فیسلیفٹ موڈل ہے کافی بار دیکھا گیا ہے انڈین روڈز پر ٹیسٹ ہوتے ہوئے کیمو فلایپ کے اندر یعنی کی پوری طرح گاڑی کو کور کیا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ ہنڈائی آئی ٹوئنٹ فیسلیفٹ ٹیسٹنگ کافی ٹائم سے چل رہی ہے اور بہت ہی جلد لانچ ہونے والی ہے اس وائیکل کے فیچرز اور سیفٹی فیچرز کیا رہیں گے ایکسپیکٹیڈ لانچ ڈیٹ اور ایکسپیکٹیڈ پرائز کیا رہے گا انڈین سپیسیفیکیشن اور اپشنز کیا رہیں گے انہے جانکاری میں دوں گا اس ویڈیو میں کمپنی آفر کر رہی ہے دو انجن آپشنز پیٹرول اور ڈیزل اب بات کرتے ہیں پیٹرول انجن کی پیٹرول انجن 1.2 لٹر کاپا وی ٹی وی ٹی میں آویلیبل ہے پاور ایٹی ٹو بی ایچ پی ٹارک ایک سو چودہ نیوٹرن میٹن کا اور مائلیج ایٹین پوائنٹ سکس کے ایم پی ایل ٹرانس میشن کی بات کریں تو فائیو سپیڈ مینول گیئر باکس اور آٹومیٹنگ میں بھی آویلیبل ہوگا اب بات کرتے ہیں ڈیزل انجن کی ڈیزل انجن 1.4 سی آر ڈی آئی ڈیزل انجن ہوگا پاور 89 بی ایچ پی کی ٹارک 220 نیوٹرن میٹن کا مائلیج 22.5 کے ایم پی ایل کی اور ٹرانس میشن کی بات کی جائے تو سکس سپیڈ مینول گیئر باکس میں آویلیبل ہوگا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی آئی ٹوینٹی کے ڈیزائن کے بارے میں انٹیریر اور ایکسٹیریر میں میجر چینجز کیے گئے ہیں دونوں فرنٹ اور ریئر بمپر ری ڈیزائن کیے گ نیو ڈیزائن ہیڈ لیم ملے گی لیکن فیچر سارے وہی ملیں گے یعنی پروڈیکٹر ہیڈ لیم ملے گا ساتھی ایلیڈ ڈی آئیل یعنی کی ڈی ٹائم رننگ لائٹس ملیں گی ساتھ ساتھ فالو می ہیڈ لیم کا فنکشن بھی ملے گا فاغ لیمپس اور فاغ لیمپس کی ہاؤزنگ دونوں ری ڈیزائن کیے گئے ہیں اور وہ نئیو ڈیزائن کے ملیں گے اب بات کرتے ہیں ریئر کی ریئر بمپر بھی فرنٹ کی طرح ری ڈیزائن کیا گیا ہے پر ٹیل لائٹس جو ہیں وہ پرانی ہی ملیں گی یعنی کی ریئر ٹیل لائٹس پہلے کی طرح سیم رہیں گی لیکن ریفلیکٹرز میں چینجز کیے گئے ہیں جو ریئر لک کو بہت ہی اپیلنگ پریمیم لک دیتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایلائی ویلز کی جو کی سولہ اینچ کے ہیں اور ایلائی ویلز آپ کو ڈائیمنٹ کٹ میں ملیں گے نیو ڈیزائن میں ٹاپ موڈل کے اندر اور باقی ویرینڈ میں آپ کو پندرہ اینچ کا اپشن ملے گا جو کی لوہر موڈل میں ہوگا گراؤنٹ ٹلیرنز 170 mm کا ملے گا فیول ٹینک کپیسٹی 45 ڈیٹر کی رہے گی کیلیس اینٹری کے ساتھ ساتھ نئے ڈیزائن کی لیدر ریپٹ کی اس فیس لیفٹ میں انٹریڈیوز کی جا رہی ہے انٹیریر ڈیزائن میں کافی چینجز کیے گئے ہیں نئے ڈیزائن کا انفرٹینمنٹ سسٹم ملے گا کلائیمنٹ کنٹرول بھی نئے ڈیزائن کا ملے گا اپولسٹری کی بات کی جائے تو سنگل ٹون نیو لیدر اپولسٹری ٹاپ موڈل میں ملے گی باقی موڈل میں ملے گی نیو ڈیزائن ڈیول ٹون فیبرک اپولسٹری ساتھ انچ کا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم ملے گا آرٹ سپیکر آرکمی ساؤنڈ کے ساتھ یعنی کی چار سپیکر اور چار ٹویٹر کے ساتھ جو سپورٹ کرے گا نیویگیشن کو ایپل کار پلے کو اینڈرویڈ آٹو کو میررلنک کو بلو ٹووٹھ کو اور ایف ایم ریڈیو کو نئے والے انفرٹینمنٹ سسٹم یعنی میوزک سسٹم میں وائز رکو نائزیشن کا فیچر ایڈ ہو جائے گا جو کی آپ کی وائز کو رکو نائز کرے گا اور آپ کی کمانڈ کو ایکسپٹ کرے گا اور اس کے ساتھ جو فیچر انٹرڈیوز ہو رہا ہے وہ ہے آٹو لنک کا جیسے کی نئی ہنڈائی ورنہ میں انٹرڈیوز ہو چکا ہے جو آپ کی گاڑی کو کنیٹ کرے گا ہنڈائی سرور کے ساتھ اگر آپ کی گاڑی میں کوئی فالٹ ہوگا تو آٹو لنک کی مدد سے ہنڈائی کمپنی سرور کی تھرہو اس فالٹ کو ڈیڈیکٹ کر لے گی ہنڈائی آئی بلو کا ایپ بھی ملے گا جس سے ہم موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے میوزک سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں دو بارہ والٹ کے پاور ساکٹ اویلیبل ہوں گے اور ایک یو ایس بی چارجر ملے گا کول گلو باکس ملے گا کولڈ رنگز کو کول کرنے کے لیے انجن سٹارٹ سٹاپ بٹن ٹاپ موڈل میں اویلیبل ہوگا اور باقی موڈل میں ملے گی فولڈیبل کی ریموٹ کے ساتھ ایکو کوٹنگ ٹیکنالوجی انٹرڈیوز ہو سکتی ہے جو کی نیو ورنہ میں آلڈی آفرڈ ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کلین فیلٹر ائر کیبن میں ملتی ہے اور کیبن سفوگیٹڈ نہیں رہتا تو اب بات کرتے ہیں سیفٹی فیچرز کی کون کون سے نئے فیچرز نئے والی آئی ٹوینٹی میں انٹرڈیوز ہوں گے تو سب سے پہلے انٹرڈیوز ہوگا رین سنسنگ آٹومیٹک وائپرز جو کی بارش آنے پر آٹومیٹک چلنا شروع ہو جائیں گے سیکنڈ موشٹ ایمپورٹنٹ سیفٹی فیچر ہے ایمپیکٹ سنسنگ آٹو ڈور انلاک جب کبھی ایمپیکٹ ہوتا ہے یا جور سے گاڑی ٹکرا جاتی ہے یا مائنر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دروازے کے لاک آٹومیٹکلی اوپن ہو جائیں گے پیسنجرز اندر بلوک نہیں ہوں گے گاڑی ہائی سٹرنگ سٹیل پر بیزڈ ہے جو گاڑی کو بہت زیادہ سٹرانگ بناتی ہے چھے ایئر بیگز اویلیبل ہیں اے بی ایس اور ای بی ڈی سٹینڈرڈ فیچر رہنے والا ہے ریورس پارکنگ کیمرہ ویڈ ڈائنیمک گائیڈ لائنز اور ریئر سینسرز بھی اویلیبل ہوں گے آٹو ڈیمنگ آئی آر وی ایم کا فیچر بھی اویلیبل ہے آئی سو فکس یعنی کی چائلڈ سیٹ اینکرز بھی اویلیبل ہیں ریئر وائپر اور ڈیف آگر ٹاپ موڈل میں اویلیبل ہوگا آٹو اپ این ڈ ڈاون ڈرائیور سائٹ وینڈو فیتھ پنچ گارڈ اویلیبل ہے آلریڈی ڈیوی ایچ لیول بہت کم ہے اور نئے والی آئی ٹونٹی میں اس کو اور بھی ڈکریز کر دیا گیا ہے یعنی آپ کافی سائلینٹلی گاڑی کو چلا سکتے ہیں کیابین انسولیشن بہت بڑھیا ہے روڈ نائز اور انجن نائز زیرو کے براگر لیدر ریپڈ سٹیرنگ ٹیلٹ ایجسمنٹ کے ساتھ آویلیبل ہوگا اور سٹیرنگ پر کنٹرولز بھی ملیں گے اب بات کرتے ہیں سٹیرنگ کی سٹیرنگ بہت ہی رسپونسیو ہے اور ہائی ویز اور ہائی سپیڈ پر بہت ہی جیازہ سٹیبل رہتا ہے سٹیرنگ گھومانے میں بہت ہی سمود ہے جس سے سٹی ڈرائیونگ بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے کمفٹیبل ہو جاتی ہے اور کانویڈنٹ ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پرائز کی پرائز سیم رہنے والا ہے یعنی کی انچینجڈ چار موڈل میں اس کو آفر کیا جا رہا ہے وائیکل کو ایرا مہگنا سپورٹس اور ایسٹا کے اندر اب بات کرتے ہیں اس کے ایکسپیکٹڈ لانچ دیٹ کی یہ وائیکل آٹو ایکسپو دو جار اٹھارہ فروری کے اندر شو ہوگی پبلیکلی اس کے کچھ ٹائم کے بعد انڈین مارکٹ میں یہ لانچ کر دی جائے گی ہنڈائی آئی ٹوینٹی کا ڈریکٹ کمپیٹیشن ہے پولو بیلینو اور جیز کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں